سوچ سمجھ کے جواب رچ منام پوچھیں گے سوالات غور سے سمنام سوچ سمجھ کے جواب رچ منام جگمک داری جگمک 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 داری الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکا یا نور اللہ پیاری پیاری بچیوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین ایک مرتبہ پھر اپنے پیارے 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 پروگرام کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو ہمارے پیارے پیارے پروگرام کا نام ہے جگمک تارے مدنی چینل کے ناظرین جگمک تارے پروگرام میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم بڑی ہی انٹرسٹنگ کہانی سنتے ہیں آج کی کہانے بھی بڑی ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے بڑی معلوماتی ہے اس سے حاصل ہونے والا سبق بھی بڑا ہی بہترین سبق ہے اس کے علاوہ کچھ دلچسپ سوالات ہوتے ہیں پیاری بچیوں کے پیارے پیارے جوابات ہوتے ہیں اچھی بات ہوتی ہے دعا کا سیگمنٹ ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ اول سے لے کر آخر تک رہیے اور ہمارا یہ پروگرام اول سے لے کر آخر تک دیکھنے کی نیت کیجئے انشاءاللہ عز و جل علم دین کا دھیروں خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا مدنی چینل کے ناظرین تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھ کون سی بچی آئی ہیں کچھ تعرف لے لیتے ہیں ٹیم ایک کی طرف بڑھیں گے جی آپ کا نام کیا ہے مانور ماشاءاللہ جی مانور با جی آئی ہیں مرحبہ کہتے ہیں مانور با جی آپ کو جی آپ کا نام کیا ہے آئیشہ اتاریہ کاشف ماشاءاللہ مرحبہ کہتے ہیں آئیشہ با جی آپ کو کیا بات ہے آپ کی ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے آئین الحیا ماشاءاللہ جی مرحبہ کہتے ہیں آپ کو آپ کا نام کیا ہے مدحد ماشاءاللہ مدحد با جی آپ کو بھی مرحبہ کہتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کچھ تعرف تو ہم نے لے لیا اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف لیکن اس سے پہلے درود پاک کی بڑی پیاری ایک فضیلت سنتے ہیں آئیے درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے کتنی مرتبہ؟ ایک بار ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قرات عجر لکھتا ہے ایک قرات عجر لکھتا ہے ایک قرات کتنا ہوتا ہے پیاری بچیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک قرات اہد پہاڑ جتنا ہے کتنا ہے؟ اہد پہاڑ جتنا جی ہاں اہد پہاڑ جتنا اللہ اکبر پیاری پیاری بچیوں مدنی چینل کے ناظرین درود پاک پڑھتے رہیں اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ پڑھیں تو ایک قرات عجر لکھا جاتا ہے اور ایک قرات اہد پہاڑ جتنا ہے اتنا زیادہ ثواب ایک مرتبہ پڑھیں اتنا زیادہ ثواب ہے تو جو دس مرتبہ پڑھیں سو مرتبہ پڑھیں ہزار مرتبہ پڑھیں اسے کتنا زیادہ ثواب ملے گا تو لہٰذا پیارے پیارے مدنی چینل کے ناظرین نیت کیجئے کہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں گے انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم پیاری پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف تو ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے کہانی ہاں کہانی چلیے پیاری بچیوں تو کہانی سنتے ہیں سنیں گے آپ لوگ کہانی جی پیاری بچیوں ایک فورسٹ جسے اردو میں جنگل کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے جنگل تو جنگل میں بہت سارے جانور ہوتے ہیں بہت سارے جانور ہوتے ہیں جیسے شیر لومڑی حیران توتے خرگوش اور اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی جانور رہا کرتے تھے بہت سارے اور بھی جانور رہا کرتے تھے جی ہاں اور بھی جانور رہا کرتے تھے اور اس جنگل میں جانوروں کا ایک بادشاہ بھی تھا کینگ تھا کون تھا پیاری بچیوں بادشاہ جی ہاں بادشاہ جنگل کا بادشاہ کون ہوتا ہے کوئی بتائے گا آپ میں سے شیر شیر ہوتا ہے کون ہوتا ہے شیر یہ کہا جاتا ہے جنگل کا بادشاہ شیر ہوتا ہے تو جنگل کا بادشاہ ایک شیر تھا کون تھا؟ ایک شیر شیر تھا لیکن وہ شیر خود کو جنگل کا سب سے بڑا جانور سمجھتا تھا سب سے بڑا جانور سمجھتا اور دوسرے انیملز پر دوسرے جانوروں پر وہ ظلم بھی کیا کرتا تھا کیا کرتا تھا؟ ظلم کرتا تھا اور جسے چاہتا اسے مار دیتا جسے چاہتا اسے کھا جایا کرتا یعنی جو مرضیہ تھا وہ سمجھتا تھا کہ میں تو سب سے بڑا جانور میں ہی ہوں اور بادشاہ بھی ہوں اب وہ جب دل کرے جس جانور کو کھانے کو دل کرے اس جانور کو کھا جائے جس کو مارنے کو دل کرے اسے مار دیتا تھا ایسا جانور تھا اچھا پیاری بچیو سارے جانور وہ ہر وقت دھرے رہتے تھے اپنی جان کے بارے میں دھرتے تھے پتہ نہیں کس کی جان پر آ جائے گی کب شیر دیکھے گا کس پر حملہ کرے گا کس کو کھا جائے گا تو سارے ہی جانور جو تھے ان کو اپنی جان کا دھر لگا رہتا تھا اپنی جان کا دھر لگا رہتا تھا جی ہاں کہ پتہ نہیں شیر کہاں سے نکلے کہاں سے حملہ کرے کہاں کس کو کھا جائے آخر کار سب جانوروں نے ایک بڑی ہی امپورٹن میٹنگ رکھی بڑی ہی جی ہاں بڑی ہی امپورٹن میٹنگ رکھی پھر بندر ہاتھی اور خرگوش یہ شیر کے پاس آئے کس کے پاس آئے شیر کے پاس آئے تو بندر نے ڈرتے ڈرتے شیر سے کہا بادشاہ سلامت آپ سلامت رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہمیشہ ایسے ہی موٹے تازے رہیں ہمیشہ ایسے ہی موٹے تازے رہیں آپ واقعی ہمارے بادشاہ ہیں آپ واقعی ہمارے بادشاہ ہیں ہم تو بس آپ کی خدمت کرنے والے ہیں ہم تو بس آپ کی خدمت کرنے والے ہیں لیکن بادشاہ سلامت اب وہ بندر بادشاہ سے کہتا ہے کہتا ہے لیکن بادشاہ سلامت اگر آپ اسی طرح ہم سب کو ایک ایک کر کے کھا جائیں گے تو جنگل تو سارا خالی ہو جائے گا جنگل سارا خالی ہو جائے گا پھر آپ کی خدمت کون کرے گا اچھا پیری بچیوں جب بندر نے یہ کہا کہ یوں جنگل سارا خالی ہو جائے گا آپ کی خدمت کون کرے گا تو پہلے تو شیر دھاڑا شیر دھاڑا اور دھاڑتے ہوئے کہا اگر اس جنگل میں جانور ختم ہو جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں تو دوسرے جنگل میں چلا جاؤں گا وہاں کے جانور کھا لوں گا اچھا اب کیا ہوا کہا کہ مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں مجھے کوئی پریشانی نہیں کیونکہ ابھی تو اس جنگل میں بہت سارے جانور ہیں ابھی تو اس جنگل میں بہت سارے جانور ہیں جنہیں میں کھاؤں گا اور بہت سارے سال یہاں پر گزار سکتا ہوں اچھا پیاری بچیوں جب شیر نے یہ کہا نا کہ ابھی تو اس جنگل میں بہت سارے جانور ہیں جنہیں میں کھا کر کئی سال یہاں پر گزار سکتا ہوں اس کے بعد شیر پھر ایک خوفناک آواز میں تھڑنے لگ پڑا خوفناک آواز میں تھڑنے لگ پڑا اور جیسے ہی دھاڑا تو اس کی آواز پورے جنگل میں گونجنے لگ پڑی پورے جنگل میں گونجنے لگ پڑی اور پھر شیر نے جلدی سے بندر پر حملہ کیا بندر پر کیا کیا حملہ کیا اور بندر کو کھا گیا بندر کو کھا گیا اچھا بچیوں آپ کو یاد ہوگا کہ جب بندر شیر کے پاس آیا تھا اس کے ساتھ کون تھا ہاتھی اور خرگوش ہاتھی اور خرگوش بندر کو تو شیر نے کھا لیا اب پیچھے کون بچا ہاتھی اور خرگوش اب ان دونوں نے فوراں دھوڑ لگا دی بھاگ نکلے وہاں سے اور بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی جب بھاگ رہے تھے تو راستے میں خرگوش کو اور ہاتھی کو لومڑی ملی کیا ملی لومڑی لومڑی ملی اچھا پیاری بچیوں لومڑی کے بارے میں تو آتا ہے بڑی چالاک ہوتی ہے لومڑی بڑی چالاک ہوتی ہے جیسے ہی لومڑی نے دیکھا کہ ہاتھی اور خرگوش دونوں گھبرائے ہوئے ہیں دونوں گھبرائے ہوئے ہیں اس نے کہا بھائی ہاتھی تمہیں کیا ہوا ہے بھائی ہاتھی تمہیں کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے آپ دونوں اتنا کیوں گھبرائے ہوئے ہیں تو ہاتھی نے درتے درتے کہا بہن لومڑی ایسا کرو کہ فوراں یہاں سے بھاگ جاؤ فوراں یہاں سے بھاگ جاؤ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ سلامت بندر کی طرح تمہیں بھی کھا جائیں بندر کی طرح تمہیں بھی کھا جائیں لومڑی بولی بھائیو گھورانے کی کوئی بات نہیں میرے پاس ایک بڑا ہی زبردست آئیڈیا ہے بڑا ہی زبردست کیا ہے آئیڈیا آئیڈیا ہے کہا اور مجھے پورا یقین ہے کہ میں اپنے پلان پر جو میرے پاس آئیڈیا ہے اگر اس پر میں نے عمل کر لیا تو میں اپنی جان بھی اور تم سب کی جان اس ظالم شیر سے ظالم بادشاہ سے بچا سکوں گی کیا کر سکوں گی بچا سکوں گی جی ہاں اپنی جان بھی اور سب جانوروں کی جان ظالم بادشاہ سے بچا سکوں گی کیا کر سکوں گی بچا سکوں گی اچھا پیاری بچو اب ہوتا یہ ہے کہ اگلے دن لومڑی شیر کے پاس پہنچ جاتی ہے کس کے پاس پہنچ جاتی ہے شیر کے پاس پہنچتی ہے اور شیر سے کہتی ہے بادشاہ سلامت آپ سلامت رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہمیشہ ایسے ہی موٹے تازے رہیں ہمیشہ ایسے ہی موٹے تازے رہیں آپ واقعی ہمارے بادشاہ ہیں آپ واقعی ہمارے بادشاہ ہیں اور ہم تو بس آپ کی خدمت کرنے والے ہیں ہم تو بس آپ کی خدمت کرنے والے ہیں اچھا پیری بچیو شیر تھا بوکا شیر تھا بوکا جی ہاں اسے بوک لگی تھی جیسے اس نے دیکھا لومڑی کو اور لومڑی تھی بڑی موٹی تازی اس پر تھا صحیح گوشت شیر نے جیسے ہی لومڑی کو دیکھا تو موہ میں پانی آگیا بھئی اس کا تو گوشت کھانا چاہیے شیر نے تو پہلے سب سے پہلے دھاڑا اب شیر نے لومڑی سے کہا کہ اچھا ہوا تم خود ہی چلی آئی اچھا ہوا تم خود ہی چلی آئی خود ہی میرے پاس آگئی کہا کہ ورنہ میں تمہیں ڈھونڈنے کے لیے نکلنے ہی والا تھا تمہیں تلاش کرنے کے لیے نکلنے ہی والا تھا کیونکہ کچھ دنوں سے میری تمہارے اوپر نظر تھی میری تمہارے اوپر کیا تھی نظر مطلب دل چاہ رہا تھا کہ میں تمہیں کھاؤں دل چاہ رہا تھا کہ میں تمہیں کھاؤں کھاؤں اور پھر شیر نے کیا کیا ایک زوردار آواز میں پھر شیر دھاڑا زوردار آواز میں شیر پھر کیا کیا دھاڑا اچھا اس کے دھاڑنے کی آواز سارے جنگل میں گھنجنے لگ پڑی کتنے زور کا وہ دھاڑا چالاک نومڑی نے جواب دیا بادشاہ سلامت میں تو بہت پہلے ہی آپ کے پاس آ جاتی میں تو بہت پہلے ہی آپ کے پاس آ جاتی لیکن جب میں آپ کی طرف آ رہی تھی تو مجھے ایک اور شیر مل گیا ایک اور شیر مل گیا جی ہاں اور وہ شیر کہنے لگا اب میں ہوں جنگل کا بادشاہ کیا کہا شیر نے اب میں ہوں جنگل کا بادشاہ اور اب یہاں پر میری حکومت ہوگی کس کی حکومت ہوگی میری میری حکومت ہوگی تو میں نے اچھا وہ لومڑی شیر سے کہہ رہی تھی تو لومڑی نے کہا کہ میں نے وہ شیر سے کہا نہیں بھائی نہیں ہم نے ایک شیر کو اپنا بادشاہ بنایا ہے ہم نے ایک شیر کو اپنا بادشاہ بنایا ہے تو وہ شیر زور سے دھاڑ کر بولا کون ہے وہ شیر کون ہے وہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا غصے میں لال پیلا ہو گیا شیر کہا کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا کہا کہ بادشاہ سلامت میں نے بڑی مشکل سے اس شیر سے اپنی جہان بچائی اور بھاگتی دھوڑتی آپ کے پاس آگئی ہوں بھاگتی دھوڑتی آپ کے پاس آگئی ہوں تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ جنگل میں ایک اور شیر آگیا ہے جنگل میں ایک اور شیر آگیا ہے جو اپنے آپ کو جنگل کا بادشاہ سمجھتا ہے جو اپنے آپ کو جنگل کا بادشاہ سمجھتا ہے اچھا پیاری بچیو جب لومڑی نے یہ کہا نا تو شیر کو بڑا غصہ آیا شیر کو بڑا غصہ آیا اور کہا کہاں ہے وہ بدمہاش شیر کہاں ہے وہ دوسرا شیر میں نہیں چھوڑوں گا اس کو میں اس کو بتاتا ہوں کہ اس جنگل کا بادشاہ کون ہے میں تو اس کو مار ڈالوں گا لومڑی نے شیر کو کہا نا اس شیر نے کہا کہ بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح وہ شیر ہے کون کہاں ہے وہ شیر تو لومڑی نے کہا بادشاہ سلامت وہ دور پہاڑی کے پاس ایک کونے میں رہتا ہے کہاں رہتا ہے ایک کونے میں جی ہاں کونے میں رہتا ہے شیر نے کہا کہ مجھے ابھی اس کے پاس لے کر چلی جاؤ مجھے ابھی اس کے پاس لے کر جاؤ تاں کہ میں ابھی اسی وقت اس کو مزا چکا سکوں پیاری بچیو کیا کر سکوں مزا چکا سکوں لومڑی نے کہا ہاں ہاں بادشاہ سلامت کیوں نہیں آپ میرے ساتھ چلیے اب چالاک لومڑی شیر کو اپنے ساتھ کنے کے پاس لے گئی کنے کے پاس لے گئی راستے میں وہ شیر کو اچھی اچھی باتیں کرتی رہی باتیں سناتی رہی خوب تعریفیں کی شیر کی خوب کیا کی تعریفیں کی کیا کی ہاں تعریفیں کی بادشاہ سلامت آپ تو بڑے بہادر ہیں آپ کے ہوتے ہوئے کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ جنگل کا بہتشاہ بن سکے آخرکار ایک کوئے کے پاس پہنچ کر لومڑی نے کہا بادشاہ سلامت وہ شیر اس کے اندر ہے وہ شیر کہاں ہے کس کے اندر کوئے کے اندر آپ کوئے کے اوپر چڑھ جائیں تو آپ کو دوسرا شیر نظر آ جائے گا آپ کوئے پر چڑھ جائیں تو آپ کو دوسرا شیر نظر آ جائے گا اچھا پیاری بچوں جیسے ہی شیر کوئے پر چڑھا تو کوئے کے اندر پانی تھا کیا تھا پانی تھا جیسے شیر نے نیچے دیکھا تو اسے اپنا اکس نظر آیا اپنا اکس نظر آیا اچھا وہ سمجھا کے نیچے شیر ہے اب شیر نے کیا کیا دھاڑا جو باہر تھا شیر کوئے کے اوپر چڑھا تھا اس نے دھاڑا اچھا وہ دیکھت رہا تھا چونکہ پانی کے اندر دیکھتا تھا تو اندر والا بھی دھاڑتا ہوا محسوس ہوتا تھا کہ بھئی اندر والا شیر بھی دار رہا ہے جو اصل میں اسی شیر کا اکس تھا اسی شیر کا کیا تھا اکس تھا اچھا دو تین مرتبہ ایسا ہوا بالاخر شیر کو جو اوپر تھا اس کو غصہ آ گیا اور اس نے پانی کے اندر والے شیر پر حملہ کرنے کے لیے پانی میں چھلانگ لگا دی اس کنوے میں چھلانگ لگا دی پیاری بچیو وہ کنوہ بہت گہرا تھا وہ کنوہ بہت گہرا تھا اور اس میں پانی بھی تھا اب کیا ہوا آخرکار وہ شیر کوئے کے اندر ڈوب کر مر گیا آخرکار وہ شیر جو تھا جس نے چھلانگ باری وہ سمجھا تھا کہ اندر ایک اور شیر ہے یہ بادشاہ کیسے بن گیا میرے ہوتے ہوئے اصل میں وہ شیر تو نہیں تھا نیچے جو پانی کوئے کے اندر تھا وہ تو اس کا اکس تھا کیا تھا اکس تھا اب اسے غصہ آیا وہ سمجھا کہ نیچے شیر ہے اس کو ختم کرنے کے لیے مارنے کے لیے جب چھلانگ ماری تو کنوہ تو بہت گہرا تھا کنوہ بہت کیا تھا گہرا گہرا تھا پانی بھی تھا اور وہ شیر دوب کر مر گیا دوب کر کیا ہوا مر گیا اس طرح پیاری بچیو سب جانوروں نے لومڑی کا شکریہ ادا کیا لومڑی کا شکریہ ادا کیا اور اس کی بہت زیادہ تعریف بھی کی بہت زیادہ تعریف بھی کی تو پیاری بچیو اس فرضی کہانی سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا ہم نے جو اس کہانی سے سیکھا ہے پہلی بات کہ ہمیں کسی پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے کسی پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے اور دوسری بات پیاری پیاری بچیو اگر کسی پرابلم میں فس جائیں تو ہمیں بڑوں سے مشورہ کرنا چاہیے ہمیں بڑوں سے مشورہ کرنا چاہیے مشورہ کرنا چاہیے اور تیسری بات پیاری پیاری بچیو اس کہانی سے ہم نے سیکھی کہ ہمیں مشکل میں سمجھداری سے کام لینا چاہیے مشکل میں سمجھداری سے کام لینا چاہیے جی ہاں سمجھداری سے کام لینا چاہیے اور اللہ پاک سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ظلم کرنے سے بچائے اللہ پاک ہمیں ظلم کرنے سے بچائے اور دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوسروں کی مدد کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین آمین چلیے پیاری وجیوں یہ تو تھی آج کی کہانی آج کی کہانی جی اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے سوال جوا جی ہاں سوال جواب جگمک دارے آپ یہ بتائیے ہر رکعت میں کتنی بار رکوع فرض ہے ہر رکعت میں رکوع کتنی مرتبہ فرض ہے ایک بار یا دو بار ایک بار آپ کا جواب درست ہے جی آپ یہ بتائیے ٹیم بھی لفظ محمد میں کتنے حروف ہیں چار حروف ہیں آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چلیے جی ٹیم اے آپ یہ بتائیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربی الاول کی کس تاریخ کو ہوئی تھی بارہ بارہ تاریخ کو ہوئی آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ چلیے جی آپ یہ بتائیے ٹیم اے آپ سے سوال ہے ایک سال میں کتنے اسلامی مہینے ہوتے ہیں بارہ بارہ مہینے ہوتے ہیں آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ آپ یہ بتائیے انسانوں اور جانوروں کو کس نے پیدا کیا اللہ پاک نے اللہ پاک نے پیدا کیا آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ جی ٹیم بی آپ سے سوال ہے آپ یہ بتائیے ہر رکعت میں کتنی بار سجدہ فرض ہے دو دو بار سجدہ فرض ہے آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ عین الحیابہ جی تو آج تیاری سے آئی ہیں تیاری سے آئی ہیں آپ الحمدللہ ماشاء اللہ چلیے جی ٹیم بی آپ یہ بتائیے لفظ اللہ میں کتنے حروف ہیں لفظ اللہ میں کتنے حروف ہیں چار یا چھے چار چار حروف ہیں آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ چلیے جی ٹیم بی آپ سے آخری سوال ہے آپ یہ بتائیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے کس شہر کی طرف ہجرت فرمائی ہجرت کی شہر کی طرف فرمائی مکہ سے کس شہر کی طرف مدینہ شریف کی طرف یا حبشا کی طرف مدینہ شریف کی طرف یا حبشا کی طرف مدینہ مدینہ شریف کی طرف آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی ہاں پیاری پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین پیاری بچیوں نے بڑے احسن انداز میں بڑے پیارے پیارے جوابات ہمیں دیئے ہیں اللہ پاک ان کو ہم سب کو برکتوں سے مالا محل فرمائے جی پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے اچھی بات آپ ہمیں کیا اچھی بات بتائیں گی ہمیں اپنے امی ابو کو تنگ نہیں کرنا چاہئے ہمیں اپنے امی ابو کو تنگ نہیں کرنا چاہئے بڑی پیاری بات بتائیزی کہ ہمیں اپنی امی کو اپنے ابو کو تنگ نہیں کرنا چاہئے اچھے بچے اپنی ماما پاپا کو تنگ نہیں کرتے آپ ہمیں کیا اچھی بات بتائیں گی میں نات پڑھوں گی نات پڑھیں گی چلیے نات پڑھئے میری عرب پڑھمانی ہنے سے یوں ہی نہ ہی میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میرے مدینے کی جانے بنا کیسے کھیچوں میرا دی اور دنیا مدینے میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جی عین الحیابہ جی آپ ہمیں کیا اچھی بات بتائیں گی بات نات سنائیں گی کونسی نات سنائیں گی نور والا نور والا سنائیں گی چلیے سنائیں نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم کے دیکھو کیسا نور جایا ہے السلام و السلام والکہ رسول اللہ السلام والکہ ہبیباللہ حبیباللہ جب تلک کے جان سکتا لے دل ملا دے جائے گے جب تلک کے شہر ملا سکتا ہم ملا دے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم یہ ہیرے کو نور لے کر آیا ہے جب تلک کے جان سکتا لے کر آیا ہے جی ہاں ہمیں ہر نیک اور جائز کام کی اللہ پاک سے دعا کرتے رہنا چاہئے اللہ پاک سے دعا کریں گے اللہ پاک ہماری مشکلوں کو حل فرمائے گا ہمارے لئے معاملات اللہ پاک آسان فرمائے گا چلیے جی ماشاءاللہ پیاری بچیوں نے کچھ اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں کچھ میں بھی عرض کرتا ہوں پیاری بچیوں کچھ باتیں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کوشش کیجئے گا آپ نے ان باتوں کو یاد رکھنا ہے ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنا ہے پیاری بچیوں ہمیں کسی کی بھی برائی نہیں کرنی چاہئے کسی کی برائی نہیں کرنی چاہئے اچھے بچے کسی کی برائی نہیں کرتے اور پیاری بچیوں ہمیں اپنا وقت اچھے کاموں میں استعمال کرنا چاہئے ہمیں اپنا وقت کن کاموں میں اچھے کاموں میں استعمال کرنا چاہئے ماشاءاللہ اور پیاری پیاری بچیوں بچوں اور بچیوں کو موبائل استعمال نہیں کرنا چاہیے موبائل استعمال نہیں کرنا چاہیے چاہے بچے ہوں چاہے بچیاں ہوں مدنی چینل کے ناظرین بچے بچیوں کو موبائل استعمال نہیں کرنا چاہیے اور پیاری بچیوں ہمیں اسلامی کتابیں پڑھنی چاہیے کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے اسلامی کتابیں پڑھنی چاہیے اور پیاری بچیوں ہمیں اسلامی کہانیاں سننی چاہیے کون سی کہانیاں اسلامی جہاں اسلامی کہانیاں سننی چاہیے جو سچی کہانیاں ہو اچھی کہانیاں ہو اسلامی ہو وہ والی کہانیاں ہمیں سننی چاہیے مدنی چینل کے ناظرین اور پیاری پیاری بچیوں یہ تو تھا ہمارا آج کا اچھی بات کا سیگمنٹ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے دعا پیاری پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج کی ہم جو دعا یاد کرنے جا رہے ہیں بڑی ہی آسان دعا ہے بڑی ہی آسان دعا ہے اور وہ دعا ہے پانی پینے سے پہلے کی دعا پانی پینے سے پہلے کی دعا جب پانی پینے لگے ہوں تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے وہ دعا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیے کون سنائے گا جی آپ سنائیے مانور بھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیے جی عین الحیابہ جی آپ سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی آپ سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے اگلے پروگرام تھا کے لئے ہمیں اجازت دیجئے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا بچوں کا آ گیا